بارہ بنکی کے بی بی پور گاؤں میں کچھ دن پہلے ہوئی ایک یوتی کی ہتیا کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولس نے یوتی کے پریوار والوں کو گرفتار کیا ہے دراصل کچھ دن پہلے یوتی کا شو گاؤں کے ہی ایک کھیت میں برامت ہوا تھا تب یوتی کے پریجنوں نے پولس کو گمراہ کرنے کے لیے لڑکی کے ساتھ بلاتکار ہونے کا عاروپ لگایا تھا پولس نے جب معاملے کی جوانش پرتال کی تو سامنے آیا کہ یوتی کی ہتیا اس کے ہی ماتا پتا اور بھائی نے کی جوانش کے دوران عاروپی پریجنوں نے بتایا کہ مرتق یوتی مند بودھی تھی جس وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی اس کے علاوہ وہ کبھی کبھی گھر سے باہر نکل جاتی تھی جس وجہ سے گاؤں میں ان کی بجتی ہوتی تھی بس اسی بات سے پریشان ہو کر اس کے پریوار والوں نے اس کی ہتیا کر دی 17 جنوری کو ایک لڑکی کی مرتفع شریر ملا تھا جس کو تتکال فورس مارڈن کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان کے جو پتا ہیں اور ان کی تحریر کے آدھار کے ایک مقدمہ قائم کیا گیا تھا 302-370 کا اس کے بعد اس میں کل پانچ ٹیمیں تتکال بنائی گئی تھی جس میں ہماری سربیرانس کے ٹیم اور انہیں ٹیمیں تھی کئی تھانوں کی فورس لگائی گئی تھی تتکال اس کو ورکاونٹ کرنے کے لیے لگاتار اس میں ہماری ٹیمیں دندات کام کر رہی تھی بہت ہی اتھک محنت کر کے ٹیموں نے اس کا کلاسہ کیا ہے اور سولہ تاری کو جا کر کے انکر ورما کا ایک کھیت ہے جس میں رات میں ایک بجے اپنی ماں کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ اور یہ دونوں بھکتی پتا اور لڑکا ساتھ میں گئے وہاں پہ لڑکی کا پیر اس کی ماں نے پکڑا اور لڑکی کا گلہ اس کے بھائی نے دوایا اس کو انسیور کرنے کے لیے اس کو دوپٹے سے بھی کس کے گلہ گھوٹ دیا اس کے بعد اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ ایک ڈندے سے پرہار کیا جس سے اس میں انجری ہو جائے اور پورا ریپ کا ایک پورا ماحول بن جائے اس کا ایک چپل وہاں پہ ایک چپل تھا اور ایک دبا تھا جو اس کی ماں کا تھا اس کو بھگل کی خیت میں ان لوگوں نے پھیک دیا اس طرقے سے کئی سارے اس میں کانٹر ڈکری تک پرکاس میں آتے رہے ان سبھی کو جب انلائز کیا گیا تو نکل کے آیا کہ پورا فیبریکیٹر طریقے سے یہ جو مردکا کا بھائی اس کے پتا اور اسی ماں نے اس حرکتیا اور یہ منپلیٹڈ ریپ ان کو کریٹ کیا تھا اور اب ان سبھی کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بھی جا جا رہا ہے